دیکھیں ہم سب جانتے کہ گیس ایجنسی ہمیشہ سے ایک پروفیٹیول بیجنس رہا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی گیس ایجنسی ہو گیس ایجنسی کا بیجنس وہ کرنا چاہتا ہے تو آج ہم بات کریں گے سوپر گیس کمپنی کے بارے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک کے ساتھ ایک بیجنس فری ملے گا یعنی کہ کومبو ملنے والا ایک ہی ویڈیو میں آپ کو دو بیجنس کے اپسن ملیں گے اسی کے ساتھ جو بیجنس آپ کو بتایا جائے گا وہ لو انویسمنٹ سے لے کے ہائی انویسمنٹ تک آپ کر سکتے ہیں تو آج آپ کو بتایا جائے گا کہ سوپر گیس کی گیس ایجنسی آپ کس طرح سے لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ اس کا ایل پی جی پمپ یعنی کہ جس طرح سے پیٹرول پمپ لگاتے ہیں اسی طرح آپ اس کا ایک ایل پی جی یعنی کہ اوٹو ایل پی جی پمپ بھی آپ لگا سکتے ہیں تو ان دونوں بزنس کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے گا کہ کتنا انویسٹمنٹ آپ کا آئے گا کتنا پروفیٹ آپ کو اس میں ہو سکتا ہے کتنی سپیس کی آپ کی ریکوارمنٹ رہے گی اس کی کیا پروسیس رہے گا اور کمپنی جو ہے کتنے طرح کے موڈرز جو آپ کو آفر کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتایا جائے گا چینل کا ریویو کیونکہ یہ ویڈیو کسی کے ریکومنڈیشن کے اوپر بنایا جا رہا ہے تو چینل کے ریویو کے اوپر آپ حسانی سے ڈیسیزن لے پائیں گے کہ یہ بزنس آپ کے لئے کیسا رہے گا اور کس طرح سے آپ کو یہ سٹارٹ کرنا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو آج اسی ویڈیو میں مل جائے گی بنے رہیے لاس تک نمسکر آداب سسری اکال آپ سبی کا فرصے سواگت آپ کے ہی چینل رائٹ انگ فرمیشن میں اگر آپ بھی کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بالکل رائٹ پلیٹ فرم پہ آیا ہے یہاں پہ آپ کو بزنس کے نئے آئیڈیاز بتا جاتے ہیں اور بتا جاتا ہے اس بزنس وہ آپ کس طرح سے سٹارٹ کر سکے یعنی کہ اس بزنس کی پوری ڈیٹیل دی جاتی ہے تاکہ آپ آسانی سے بزنس سٹارٹ کر سکیں اسی کے ساتھ اگر فرسٹ ٹیم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایک بار چینل میں ضرور ویژٹ کیجئے گا وہاں پہ بھی آپ کو بزنس کے نئے اپسنس ملیں گے اور نیچے جو ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اسے ابھی دبا دیجئے بیل آئیکن بھی دبا دے تاکہ ہر روز آپ کو نوٹیفکیشن بھی ملتا رہے جو بھی بزنس یہ چینل لے کے آئے اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب بھی کر رکھا ہے تو کچھ ویڈیوز رہتے ہیں جو آپ تک نہیں پہنچ پاتے تو جب بھی آپ کو ٹائم ملے ایک بار چینل میں ضرور ویژٹ کیا کریں تاکہ آپ سے کوئی بھی ایمپورٹنٹ ویڈیو یا اپ ڈیٹ چھوٹ نہ جائے تو آج کی بزنس کے بارے میں آپ کو سٹیپ با سٹیپ پوری ڈیٹیل سے سمجھایا جائے گا آپ سے یہی کہوں گا کہ ویڈیو پورا دیکھئے گا بینہ سکپ کیے تاکہ آپ کو مل سکے رائٹ انفرمیشن سوپر گیس کمپنی جو ہے آپ میں سے کچھ لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے اس کے گینس سیلینڈر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے اور اس کے اوٹو الپی جو پمپ ہے وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جنہوں نے نہیں دیکھے ان کو میں بتا دوں کہ یہ انڈیا کی کمپنی نہیں ہے انڈیا میں ایج سبشیڈی کمپنی یہ کام کر رہی ہے نیدرلینڈ کی کمپنی ہے اور آپ اس کو ویڈ کی نمبر ون اندہ پرائیویٹ سیکٹر کمپنی بول سکتے ہیں کافی کنٹریز میں یہ فیلی ہوئی ہے بٹ انڈیا میں سوپر گینس کا نام اس کو دیا گیا ہے اور ایج سبشیڈی یہاں پہ یہ کام کر رہی ہے اس کے ساتھ آپ بزنس کس طرح سے کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ دو طرح سے بزنس کر سکتے ہیں ایک تو آپ اس کی جو سیلینڈر کی گینس ایجنسی لے سکتے ہیں یا پھر آپ اس کی اوٹو الپی جی کا پمپ لے سکتے ہیں تو یہ دو طرح سے آپ اس کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں تو پیٹرولیوم انڈیسٹری سے جڑا ہے تو آپ سے میں یہ ضرور بتاؤں ہوں کہ آپ اس چیز میں انٹریسٹڈ ہیں اس کے ساتھ آپ گورنمنٹ کے پیٹرول پمپ بھی لے سکتے ہیں وہ کس طرح سے لے سکتے ہیں آپ کو ان ویڈیوز میں مل جائے گا چینل میں جا کے دیکھئے گا اچھی طرح یہ ویڈیوز اس کے ساتھ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں اگر جانا چاہتے ہیں تو ریلائنس ایس آر کے پیٹرول پمپ لے سکتے ہیں یہ بھی آپ کو چینل میں یہ ویڈیوز مل جائیں گے اس کے ساتھ آپ سینجی اور الپی جی کے پمپ بھی لے سکتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں تو وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھئے گا ان کے لنک میں نے ڈسکرپسن میں بھی ڈال دی ہیں اور چینل میں بھی آپ جا کے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ ان میں کمپیر کر سکیں اسی کے بعد بات آتی ہے گینس ایجنسی کے بارے میں تو آج کی جو گینس ایجنسی کے بعد ہم بات کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کی گینس ایجنسی ہے اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر کی گینس ایجنسی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو چینل میں دیکھنا ہوگا اور اسی کے ساتھ اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر یعنی گو گینس کی ایجنسی آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو چینل میں جا کے دیکھنا ہوگا تو اس کے بعد آپ آسانی سے کمپیر کر سکتے ہیں کہ کون سی کمپنی کے ساتھ آپ کو جانا ہے گینس ایجنسی لینا یا پیٹرول پمپ لینا یا الپی جی پمپ لینا ہے تو یہ پورے ڈاؤٹس آپ کے آج کلیر ہو جائیں گے تو اب بات کر لیتے کہ کمپنی کتنی طرح کی فرنچائز یہ آپ کو آفر کرتی ہے یعنی کیا کیا موڈلز دو کمپنی آفر کرتی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ گیس ایجنسی اگر آپ لیتے ہیں تو اس میں آپ دو سیگمیٹ میں جا سکتے ہیں ایک تو پروپر آپ اس کی ڈیلرسی پلے سکتے ہیں سیکنڈ کیا ہے کہ آپ اس کی سب ڈیلرسی پلے سکتے ہیں یعنی کی جیسا میں نے بتایا لو انویسٹمنٹ میں بھی آپ بزنس کر سکتے ہیں ہائی انویسٹمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں کتنا کتنا اس میں انویسٹمنٹ ہوگا وہ آپ کو بتایا جائے گا اسے کے ساتھ اوٹو ایل پی جی کا اگر آپ پمپ لیتے ہیں تو اس میں بھی کمپنی آپ کو دو موڈل آفر کرتی ہے فرسٹ رہتا ہے فرنچائزی اونڈ اینڈ فرنچائزی اوپریٹ یعنی کی اس میں آپ ہی ڈیلر رہیں گے آپ کا پورا کوشٹ آئے گا اور آپ کو ہی جو جیتنا پروفٹ رہے گا آپ کو ملے گا تو کتنا انویسٹمنٹ آئے گا اس کی بھی بات کریں گے سیکنڈ اس میں کمپنی آفر کرتی ہے کوفو یعنی کی کمپنی آنڈ اینڈ فرنچائزی اوپریٹ اس میں کیا رہتا ہے اس پمپ کی جو ہے مالک کمپنی رہے گی انویسٹمنٹ بھی کمپنی کرے گی آپ کو ایجی ڈیلر وہ اپوائنٹ کرے گی اس میں مگر اس میں کیا رہے گا آپ کا بھی تھوڑا انویسٹمنٹ جائے گا کتنا جائے گا وہ آپ کو بتایا جائے گا اور اس میں پروفٹ مارجن بھی آپ کا جو ہے فوفو سے تھوڑا کم رہے گا تو کتنا رہے گا وہ بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتایا جائے گا تو یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہو گیا اس طرح سے آپ اس کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں تو سپیس کی بات کر لیتے ہیں سپیس میں آپ کی اس میں کیا رہے گا اگر آپ گینس ایجنسی لیتے ہیں تو سپیس آپ کے پاس دس بائے دس میٹر کا پلوٹ ہونا چاہیے جس میں آپ کا گوڈاؤن آئے گا اور پلس آپ کا پارکنگ ایریا اور آفیس آپ کا رہے گا اور اگر آپ زیادہ بڑی ڈیلرسی پہ اوپن کرتے ہیں تو اس میں کٹیگری وائز جینوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے تو زیادہ سے زیادہ 20 بائے 20 کا پلوٹ میں بھی یہ اوپن کر سکتے ہیں جس میں آپ کا گوڈاؤن اور پارکنگ ایریا اور آفیس آپ کا رہے گا اسی کے ساتھ اگر آپ اوٹو ایل پی جی کا پمپ لیتے ہیں تو اس میں آپ کی سپیس ہونی چاہی ہے سپیس کہاں ہونی چاہی ہے آپ کے پاس سٹیٹ ہائیوے پہ ہونی چاہی ہے نیشنل ہائیوے پہ ہونی چاہی ہے یا پھر سٹی کے اندر ہونی چاہی ہے سٹیٹ ہائیوے اور نیشنل ہائیوے پہ اس کی سپیس کتنی ہونی چاہی ہے 35x40 کی آپ کے اس میں سپیس ہونی چاہی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ کتنا پروفٹ آپ اس میں ارن کر سکتے ہیں کہ پروفٹ بھی ایک بزنس کا امپورٹنٹ پارٹ رہتا ہے تو پروفٹ میں آپ کو اس میں بتا دوں کس طرح سے آپ کیلکولیٹ کریں گے اگر آپ اس کی گیس ایجنسی لیتے ہیں تو اس میں آپ کو پر سلینڈر ہے جو کمیشن ملتا ہے وہ آپ کا پچپن روپے سے لے کے ساٹھ روپے کے بیچ میں رہے گا جتنے سلینڈر سے آپ اس کے سیل آؤٹ کریں گے اتنے زیادہ پروفٹ آپ اس میں ارن کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ اوٹو ایل پی جی کا پمپ اس کا لیتے ہیں تو اس میں بھی اس کا کمیشن رہتا ہے وہ آپ کا ساتھ یا آٹھ روپے جو ہے اس میں کمیشن رہتا ہے اگر آپ گورنمنٹ کے پیٹرول پمپ دیکھتے ہیں ریلائنس ایس آر کے پیٹرول پمپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پیٹرول ہے ڈیزل پہ آپ کو دو یا تین روپے کے بیچ میں جو ہے کمیشن ملتا ہے یہاں پہ آپ کو کمیشن بھی زیادہ ملتا ہے تو اس طرح آپ کمیشن بیس پہ اپنا پروفٹ دیکھ سکتے ہیں جتنی زیادہ سیل والیوم آپ کی رہے گی اتنا زیادہ پروفٹ آپ اس بزنس میں کما سکتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں کہ کتنی انویسٹمنٹ آئے گی انویسٹمنٹ کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ انویسٹمنٹ کے بیس پہ آپ یہ بزنس کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کی گینس ایزنسی لیتے ہیں تو آپ کے اوپاس کتنا انویسٹمنٹ ہونا چاہیے کتنا انویسٹمنٹ آپ کا جائے گا تو اگر آپ اس کی گینس ایزنسی کی پروپر ڈیلر سیپ لیتے ہیں تو آپ کے پاس 20 سے 25 لاکھ روپے ہونا چاہیے اتنی انویسٹمنٹ آپ کی اس میں کرنی ہوگی اور اسی کے ساتھ اگر آپ جیسا میں نے بتایا لو انویسٹمنٹ میں یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی سب ڈیلر سیپ لیتے ہیں سب ڈیلر سپ آپ کیسے لے پائیں گے کوئی بھی آپ کے ایریا میں جو ڈیلر رہے گا اس کے ساتھ آپ کو سب ڈیلر اپوائنٹ کیا جائے گا وہ بزنس آپ دو سے تین لاکھ روپے میں آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اوٹو ایل پی جی پمپ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس میں آپ کی کتنی انویسٹمنٹ جائے گی اس میں میں نے جو آپ کو فرسٹ موڈل بتایا تھا فوفو اس میں اگر آپ وہ فرنچائزی اس کی لیتے ہیں ایک کروڑ کے بیچ میں آپ کا انویسٹمنٹ جائے گا اتنا آپ کو کرنا ہوگا اس میں تو سیکنڈ موڈل بھی میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا فوفو یعنی کہ اگر آپ فوفو اس کا موڈل فرنچائزی اس کی لیتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کا تیس سے پینتیس لاکھ انویسٹمنٹ جاتا ہے اس میں آپ کو زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کرنا ہوگا کیونکہ یہ انویسٹمنٹ آپ کا ورکنگ کیپٹل رہے گا سیکیورٹی ڈیپوزٹ بھی اس میں رہے گی اور تھوڑا بہت جو ایکسٹر آدھر ایکسپینسیز رہیں گے وہ بھی آپ کو اس میں کرنے ہوگے باقی کے جتنے بھی اس میں ایکسپینسیز رہیں گے یعنی کہ جو آروڈیویلپمنٹ ہے جتنی بھی مسینری وغیرہ ہوگی وہ کمپنی کی ہوگی تو اسی طرح میں نے آپ کو کمیشن جیسے بتایا کہ ساتھ سے آٹھ روپے آپ کو کمیشن ملے گا تو کوفو اگر آپ لیتے ہو تو اس میں آپ کا کمیشن بھی وہ ہے جو پر لیٹر تھوڑا کم ہو جاتا ہے تو اگر آپ اتنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو آپ یہ بیزنس میں انٹر کر سکتے ہیں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ اب اس کی پروسیس کی بات کر لیتے ہیں کتنی سٹیجز سے آپ کو گزرنا ہوگا تو وہ ایک بار آپ کو کلیر ہو جائے تو آپ کو یہ ایک اسٹیمیٹ اس میں لگ جائے گا کیسے آپ کو یہ ملے گا تو سب سے بہلے اس میں آپ کو کیا کرنا ہوگا گینس ایجنسی جیسے آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے آن لائن اس کا اپلیکیشن فوم ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا وہ آپ کو فیل کرنا ہے جیسی آپ وہ اپلیکیشن فیل کر دیں گے پھر آپ کو کمپنی سے فون آئے گا اور وہ پھر آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اگر ان کو لگا کہ آپ یہ بیزنس کر سکتے ہیں تو وہ آپ کی جو ہے گوڈاؤن وہ اگر آپ کا چیک کرنے کمپنی کے امپلوئیز آئیں گے اور اس کے بعد اگر آپ دونوں یہ بیزنس آپس میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے بیچ میں ایک میچوال ایگریمنٹ جو ہے کمپنی کا ہوگا اور اس کے بعد کمپنی آپ کو جو ہے پورا پروڈکٹ آپ کے گوڈاؤن تک پہنچا دے گی اور اس کے بعد کمپنی آپ کو ٹریننگ بھی دے گی کس طرح سے آپ کو سیل آؤٹ کرنا ہے اس کے بارے میں جتنی بھی ٹیکنیکل ٹریننگ رہے گے جو بھی رہے گی کمپنی آپ کو پروائیڈ کرے گی اس کے بعد آپ جو اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ لپی جی کا پمپ اس کا لیتے ہیں تو پہلے آپ کو آن لائن اپلائی کرنا ہوگا اپلائی کرنے کے بعد آپ کو کمپنی سے پھر سے فون آئے گا وہ پوری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اگر انہیں لگا کہ آپ یہ بزنس کر سکتے ہیں تو وہ آپ سے پھر ملنے آئیں گے آپ کی لینڈ چیک کریں گے لینڈ میں وہی چیک کریں گے اگر سٹیٹ نیشنل ہائیوے پہ ہے رول سینڈ ریگولیشن میں فٹ بیٹری ہے وہاں پہ لپی جی جو پمپ لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا سٹی میں بھی اسی طرح وہ چیک کرے گی اور پھر اگر ان کو یہ لگا کہ ہاں یہاں پہ یہ پمپ لگا سکتے ہیں تو کمپنی آپ کو جو ہے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرے گی آپ کو جو ہے الوائی پروائیڈ کر دے گی بعد آپ کو جو ہے اس کی اینو سی بھی اپلائی کرنی ہوگی جیسے آپ گورنمنٹ پیٹرول پمپ لیتے ہیں دس سے گیارہ ڈپارٹمنٹ کے اینو سی آپ کی رہے گی اور اس کے بعد جیسے آپ اینو سی لے لیتے ہیں تو فائنل اپروول آپ کو مل جاتا ہے اور پھر آپ یہ بزنس اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اب میں چینل کا ریویو بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ بزنس آپ کے لئے پروفیٹیبل رہے گا یا نہیں رہے گا آج کا جو ویڈیو ہے امن جی کے ریویسٹ پر بنا تھا وہ اس چینل کے ویورس ہیں ویسٹ اور ان کے کافی کومنٹس آئے تھے تو اسی کے بیس پر آپ کو یہ پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہے اسی کے ساتھ چینل کی بھی یہ ریسپونسیبلی بنتی ہے کہ آپ کو بتا جائے کہ یہ پروفیٹیبل ہے یا نہیں ہے جتنے بھی ڈیلر سے ہم نے بات کی اس کے جو گیس اجنسی جنہوں نے لے رکھی ہے انہوں نے یہی کہا کہ اس کی جو انڈریسٹریل اگر آپ اس کی گیس اجنسی لیتے ہیں دو طرح کے یہ گیس اجنسی دیتا ہے اس کی جو سیلینڈر ہے دومیسٹک میں بھی چلتے ہیں انڈریسٹریل میں بھی چلتے ہیں میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ اگر آپ ساؤت سے ریلیٹڈ ہیں ساؤت کی سائیڈ ہیں وہاں پہ آپ نے دیکھے ہوں گے اس کی کافی زیادہ اچھی دومیسٹک میں بھی اچھے چلتے ہیں اور انڈریسٹریل جو سیلینڈر ہے وہ بھی اچھے چلتے ہیں وہاں پہ آپ اس کی گینس ایجنسی لے سکتے ہیں رشی کے ساتھ اگر آپ ساوت سے بلونگ نہیں کرتے اور آپ کسی اچھی سیٹی سے بلونگ کرتے ہیں جہاں پہ انڈریسٹیل ایڈیا بڑا ہے وہاں پہ بھی آپ اس کی گینس ایجنسی لے سکتے ہیں کیونکہ ہر سٹیٹ میں اس کی آپ کو گینس ایجنسی ملے گی انڈریسٹیل جو اس کی گینس سیلینڈر ہے وہی آپ کے لئے پروفیٹیبل ہے ڈومیسٹک کی طرف آپ مجھ جائیے اور انڈریسٹیل سیلینڈر کی بھی ایجنسی تب لیجئے جب آپ کے سیٹی یا نزدیک میں انڈریسٹیل ایڈیا ہے جہاں پہ آپ اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ چیز دھیان رکھئے اوٹو ایل پی جی پمپ کے بارے میں بھی آپ کو یہ کلے کر دوں ساؤتھ میں آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کہیں اور سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ ایک بار دیکھ لیجئے اگر آپ کے ایڈیا میں آپ کے سٹیٹ میں پمپ آ چکا ہے اچھا چل رہا ہے تو آپ یہ لے سکتے ہیں آپ کو گاڑیاں دیکھنے ہوگی کہ وہاں پہ کنورٹ اوٹو ایل پی جی میں ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی اگر وہاں پہ کوئی بھی پمپ نہیں ہے گاڑیاں کنورٹ نہیں ہوئی ہے تو وہاں پہ اتنا بڑا ریسک آپ مت لیجئے تو چینل کا یہی ریویو رہے گا کہ یہ بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے ان چیزوں کا آپ جرور دھیان رکھیں تو آپ جان لیتے ہیں آپ کو اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے ان کی جو اوفیشل ویب سائٹ ہے آپ کو اس پہ جانا ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا کیونکہ اس کی فیک ویب سائٹ بھی آپ کو مل سکتی ہے جیسے ہی آپ اس کے اوفیشل ویب سائٹ پہ جاؤ گے اس طرح کا سرفیس کھولے گا آپ اس کمپنی کے بارے میں اچھی طرح وہاں پڑھ سکتے ہیں اور پھر آپ کو کیا کرنا ہے جو اوپر آپ کو 3 لائن نظر آ رہی ہے وہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ وہاں پہ کلک کریں گے آپ کو become a dealer کا option وہاں پہ ملے گا become a dealer پہ آپ جیسے کلک کریں گے آپ کے پاس دو اپسن آ جائیں گے ایک تو گینس سیلینڈر ڈیلر سیپ اور سیکنڈ جو ہے اوٹو lpg ڈیلر سیپ آپ اگر گینس سیلینڈر کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو اس کو سکرول ڈاؤن کرنا ہوگا نیچے آپ کے پاس ایک چھوٹا سا application form ہوگا وہ آپ بھر دیجئے اس میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ سب ڈیلر سیپ لینا چاہتے ہیں یا ڈیلر سیپ لینا چاہتے ہیں تو وہ پورا form بھر کے آپ submit کر دیجئے اور اسی طرح اگر آپ auto lpg کا pump لینا چاہتے ہیں تو آپ پھر سے become a dealer پہ کلک کیجئے کلک کرنے کے بعد پھر سے option کھل جائے گا auto lpg کا option کھل جائے گا وہاں پہ آپ جیسے کلک کریں گے اسی طرح ایک چھوٹا سا form آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ جائے گا اس پہ آپ پوری detail بھر دیجئے اسی کے ساتھ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ fofo model میں apply کرنا چاہتے ہیں یا cofo میں تو آپ اس میں select کر کے وہ پوری جو بھی detail مانگی گئی ہے state, district وغیرہ نام وغیرہ number وغیرہ ڈال کے اس کو submit کر دیجئے اس کے بعد جو بھی process میں نے بتایا وہ آپ کے ساتھ follow ہوگا اگر ویڈیو میں آپ کو پوری detail مل گئی ہے اور پوری information مل گئی ہے تو like and share ضرور کیجئے چینل کے ساتھ جڑیے اور اس کے ساتھ اگر آپ کا کوئی doubt رہ جاتا تو آپ مجھے comment کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور کوئی ایسا business ہے جس کو آپ کرنا چاہتے ہیں پوری detail آپ کو نہیں مل پا رہی ہے تو وہ بھی آپ comment کر سکتے ہیں اور آپ سے یہ بھی ضرور کہوں گا جب بھی آپ کو time ملے چینل میں ایک بار ضرور visit کیجئے کیونکہ اس چینل کا ہر ویڈیو آپ تک نہیں پہنچ باتا تو ایسا نہ ہوگی کوئی important update ہو یا کوئی important ویڈیو ہو جو آپ کے لئے بنا ہو اور آپ اس کو نہ دیکھ پائیں تو چینل میں visit کرتے رہیے تو جلد ہی ملتا ہوں ایک نئے information اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دھیان رکھئے take care bye bye